مالی یہاں پر میں تین وظیفے ایسے بتاؤں گا انشاءاللہ جو ٹاپ آف دا لسٹ تین وظائف مصیبت اور پرشانی میں تکلیف دور کرنے کے لئے سنت وظائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم فرمائے ہوئے پہلا وظیفہ ہے یہ لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من غالبین لا الہ الا انت سبحانکا نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے وہ کنتوں پا کہا تھا تو کوئی غلطی کری نہیں سی انی کنت من غالبین بے شک میں ہی خطہ کام ہوں میں ہی ذوق درنے والا ہوں میں ہی غلطی کرنے والا ہوں جہاں میرہ ترمزی میں انٹرنیشنل علی کے مطابق تین ہزار مارٹ سو پانچ مشکات میں دو ہزار دو سو بانوے نمبر ہی حدیث ہے اور قرآن حقیق میں نامتہ چکے ہیں سورة الانبیہ آیت نمبر ایٹی سیون و ایٹی ایٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو ان الفاظ کے ساتھ بکارا تھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اپنے کسی بھی ماملے میں کسی بھی پریشانی میں اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھول فرما لیتا ہے اور قرآن میں بھی آگیا ہے اگر یونس ہمیں ان الفاظ میں ہماری تصمینا کرتا تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر اس نانہ ہمیں اپنا پارتا اس کی کبر مچھلی کا پیٹ بن جاتا یعنی یہ اتنا عطاب اور وہ دور ہو گیا ہے اس دعا بہت بڑے اسمائی آزم تو یہ بہترین دعا بہترین وظیفہ اسمائی آزم میں سے بہترین چیز اور سب سے بڑھ کر جو میں نے بارکھی کہ بہترین استعفہ اللہ سے توبہ مانگنے کا بہترین آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کوالٹی کو کس طریقے سے انہوں نے اپنے لیے جو ہے وہ ذریعہ بنایا نجات کہتے ہیں نا کسی کی انسٹنکٹ پہ بات کرنا کسی کی جبلت پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ایک خاص کوالٹی تھی جس کے ساتھ انہوں نے اللہ کی طرف دعا وہ کیا بڑی انٹیلیکچنل دعا لا الہ الا آم اے اللہ تیرے سوا کوئی با یہ توحید کو پہلے نمبر میں آنتا سبحان اے اللہ تُو تو پاک ہے تُو تو غلطی کاری نہیں سکتا کیونکہ تُو تو پاک ہے اِنی کُنُتُ مِنَوْ غَالِوِیتُ میں تو انسان ہوں میں تو غلطی کروں گا اب جب اللہ تعالیٰ کو آپ اس طریقے سے گئے کہ اے اللہ تیرے تمہیں گلتی نہیں ہوتی میں تو بندہ آنا گلتی نہیں کرانا کیا سبر دست اداز اللہ اس پر بیجاتی ملتی تھی اللہ تعالیٰ کی وہ قوالٹی انہوں نے ذکر کی ہے اللہ میں تو بندہ ہونا تو غلطی کروں گا تو اسے تو غلطی نہیں ہونی تو تو پاک ہے غلطی تو میں نہیں کرنی ہے تو اسے تو غلطی نہیں سکتی جب میں کر بیٹھوں تو معاف کر دینا بہترین دعا ہے اللہ بہترین استقفار ہے اور صحیح بخاری و مسلم کی متفق علی حدیث ہے جب آپ تشہود میں بیٹھو تو درو شریف کے بعد جو اپنے رب سے چاہو مانگو اس میں یہ دعا بھی آپ ان لوگ پر لازم کریں یہ اسمائی آزم میں سے اپنی دعاوں میں اس دعا کو کریں دعا کی قبولیت کے لیے یہ آپ سمجھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیٹالیسٹ جیسے ہم وہ کیمسٹری میں کہتے ہیں کیٹالیسٹ کیمیکل ریکشن کو تیز کرنے کا ہے یہ کیٹالیسٹ لا الہ الا انت سبحانکا انی کنٹو من امغالبین دوسرا پوزیشن وہ بھی جانے ترمزی میں انٹرنیسٹ نمبری کے مطابق تین ہزار پانٹ سو چوبیس نمبر دیس ہے لیکن ترمزی کا طریق جو ہے وہ صحیح ہے یہ میں پہلے بتا دوں امام ترمزی نے ساتھ لکھا یہ روایت کمزور ہے لیکن ضروری نہیں ہوتی کہ روایت اگر ترمزی میں کمزور ہے تو کہیں اور وہ روایت صحیح نہیں موجود ہے اس کی صحیح سلس المستدرن لحاکم میں انٹرنیسٹ نمبری کے مطابق ایک ہزار آٹھ سو پاسک نمبر موجود ہے اور سنن نسائی القبرہ میں دس ہزار چار سو پانوے نمبر ہے اور مشکار میں بھی دو ہزار چار سو چبون نمبر حدیث ہے انٹرنیسٹ نمبری کے مطابق تو صحیح سلس المستدرن لحاکم اور سنن نسائی القبرہ کے لئے اور وہ وظیفہ ہے انصب نے مالک کہتے ہیں اور سادھ ابنے بھی بقاس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ وآلہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی تکلیف یا پریشانی کونچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان الفاظ میں اپنے رب کو پکارا کرتے ہیں یا حیو یا ییون برحمتی کا استقلی اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتے ہیں نستہ غیث بولیں گے نا علیف کے ساتھ حمزہ کے ساتھ تو یہ سنگلر کا سیگہ ہو اور اگر ہم بولیں گے نستہ غیث دون کے ساتھ تو یہ جمع نسی رہت دے گا کتنی بہتری دعا ہے اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتے ہیں تو یہ بھی اسماء آزم پر سے ہے بارال یہ دوسرا وظیفہ ہو گیا ہو گیا اب تیسرا وظیفہ جو ہے کمال ہوگا صحیح بہاری ہوگا انٹرنیسل لندے کے مطابق چار نزار مارسو تری سٹھ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عبراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ٹھینک رہے تھے نا تو عبراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَقِينَ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ السلام کو بھی جب مصیبت اور پریشانی آتی تھی وہ بھی پڑھا کرتے تھے حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَقِينَ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے اس کے در وہ شیر جو بنا دیا ہوا نا نعم المولا و نعم النصیر ویسے الگ سی آیت ہے الگ سی آیت ہے لیکن یہ شیر بھی بنانا بس اتنے ہی بھروسہ کیا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَقِينَ اور یہ جو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہتے تھے اس کا ذکر الحمدللہ قرآن میں بھی موجود ہے اس سے بھی بڑھتا ہے سورہ علیہ الران کی 173 نمبر آیت میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اینہ ایمان کو یہ خبر مہنچی کہ کافر ان کے اخلاف سازشیں کر رہے ہیں تو نبی و اہل ایمان نے پکارا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَقِينَ تو حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَقِينَ قرآن کی آیت بھی ہے اور یہ ہے وہ آیت قرآن میں آئے ہوئے یہ آل امران 173 اور صحیح بخاری 453 اور مجھے بڑا فشت آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آج میں پھینکنے لگے تھے انہوں نے اس کو اللہ کو ان الفاظ کے ساتھ کر رہے ہیں حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَقِينَ اچھا یہ جتنے بھی وزیف ہیں میں میرے بھائیوں عید کا فائدہ ہوئی وقت ہے جب آپ کو ترہمہ بھی ان کا آتا ہے وَنَا مزانہ جتی مرضی تصمیق گھیجتے رہے ہیں اس لیے میرا ایک پرسنل مشہورہ ہے کہ جب بھی یہ وزیف ہے پڑھے نا اردور ترجمہ بے شک آتا بھی ہو رہا ہے ایک دفعہ اپنی زبان میں اس کو ریپیٹ کریں یعنی اپنے حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَقِينَ میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہ ہی بہتر کا احساس ہے آپ دیکھیں یہ سوت القرآن چینل میں جب وہ عربی چاہتے ہی ہوتی ہے جیسے ہی وہ مراج الدین خان کا ترجمہ شروع ہوتا ہے کیسے کب تو بھی تاریح ہو جاتی وہ ہماری زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے عربی اہمی تو نہیں کیامل نئیل میں رو رہے ہوتے ہیں کی زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے اپنی زبان کا اثر ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ لا الہ الا اللہ سبحانکہ انی کنتم من الظالمین یا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَقِينَ یا حَيُّ یا قَيُّم بِرَحْمَتِ قَسْتَغِينَ جو بھی وظیفے فڑھے نہ ایک دفعہ ان وظیفوں کو جب آپ الگ سے دعا مانگ رہے ہیں اس وقت اس کو آپ اپنی زبان میں بات رہے ہیں اور اس کے لئے کوئی تصبیح نہیں کھیجنے کی ضرورت کی آپ نے کتنے سو دفع پڑھ رہے ہیں تصبیح تو مثلا ٹھیک ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جس حالت میں جو صحیح حسنے پہ حدیث ہے کہ یہ جو وظائف ہیں ان کے لئے تو کوئی غزو بھی کیا غزن بھی پروٹوکول نہیں ہے اب آئیشہ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بھی اللہ کو یاد کر لیا ہے مسلم میں حدیث موجود ہے جنابت والے چپٹر میں ہر حال میں اللہ کو یاد کر لیا ہے اور جو قرآن میں بھی دعائیں یا ازدار آئیں ہیں جب آپ حالت جنابت میں بھی اس کو کریں گے نا تو اس پہ قرآن کا حتم نہیں لگے جامعہ ترمزی اور عبدالعود میں جو حدیث ہے کہ حضرت اے علیہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی تو اس سے مراد قرآن کی تلاوت ہے اگر قرآن کی دعائیں جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو قرآن ہے سبحان اللہ بھی دو قرآن ہے یہ اذکار جو ہے نا جب آپ اذکار کیلئے سے پڑھ رہوں گے بھی قرآن کی شمار ہوں گے ذکر شمار ہوں گے اور اس کے لئے نہ حضور پروٹوکول ہے اور نہ غسل کا ہونا ضروری ہر حال میں لگے آپ میں